صدقہ فطر یعنی زکاة الفطر اپنے روزوں کو کمیوں کو تاہیوں سے کیسے پاک کریں فقرہ اور مساکین کے دلوں میں خوشی کیسے داخل ہو تاکہ وہ عید میں ویسے خوش ہوں جیسے آپ خوش ہوتے ہیں اس اثار پر غور کریں ابن عباس رضی اللہ عنوما سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا یہ روزہ دار کے لئے لغو اور فحش باتوں سے پاکیزگی نیز مسکینوں کے لئے کھانا ہے صدقہ فطر ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے اپنی طرف سے اور ان سب کی طرف سے جن کا نام ننفقہ اس کے دمہ ہے جیسے کی اس کے بیوی اور بچے اگر اس کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ایک دن کے خوراک سے زائد ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک خاص رقم ہو اور اس کی مقدار ایک ساعہ ہے جو ہر شخص پر واجب ہے اس غلہ اور فل میں جیسے لوگ کھاتے ہیں جیسے کھجور چاول اور دال ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو بمقدار ایک ساعہ کھجور یا جو ہر مسلمان غلام اور آزاد مرد و عورت جوانہ اور بڑھے سب پر آئیت کیا ہے اور آپ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے نماز کے لئے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے آخری رمضان کو غروب افتاب کے ساتھ ہی اس کی ادائی واجب ہو جاتی ہے افضل یہ ہے کہ اسے عید کی نماز سے پہلے نکال دیا جائے اور عید سے ایک دو دن پہلے نکالنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یعنی اٹھائیس میں رات کو کیونکہ مہینہ کبھی انتیس کا ہوتا ہے اور کبھی تیس کا اور اس کو نماز عید کے بعد تاخیر کرنا جائز نہیں جو اسے عید کے دن نہ نکال دے وہ گنہگار ہے اللہ یہ کہ کوئی عدر ہو چنانچہ اسی صورت میں اس کا قضاء واجب ہے لہذا اس کی ادائیگی میں جلدی کریں